بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران رکو نمبر 5 اللہ سب سے بڑھ کر ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدابیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا خیال ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلافات اختلاف ہوا ہے جن لوگوں نے کفر اور انکار کی رویش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور کوئی مددگار نہ پائیں گے اور جنہوں نے ایمان اور نیکی نیک عمل کا نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے عجر پورے پورے دیر دیے جائیں گے اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اور حکمت لے حکمت سے لبریست تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کیسی ہیں کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا یہ اصل حقیقت ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معامل میں تم سے جگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آو ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت ہو یہ بلکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداون نہیں ہے اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کا کار فرما ہے پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے مو موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقع ہی ہے اے نبی کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان اقصہ ہیں